بسم اللہ الرحمن الرحیم چوٹھا مزہ گئے ااتہ گھلے اچھا دیکھیں آٹے کو نرم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہم اس میں تیل آٹ کر دیتے ہیں ایسے 10 سپنٹ ساتھ بھی ہم نے اس میں نمت بھی را لیا اب ہم اسے پانی آٹ کریں گے اب ہم اسے لکس کر دیں گے جوش آگیا ہے اب ہم اس کا جھاگ نکال دیتے ہیں میٹھے بھی گر گیا ہے پہلے ہم اپنے کھلا ساتھ کریں گے اس کے بعد ہم دوبارہ سے رکھیں گے اگر جم جائے گا تو پھر بہت میں بہت مسئلہ کرے گا سفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا کیجئے کھانا پکاتے ٹھائیں چھولے گندے ہو رہے ہیں کھانا پک رہا ہے پھر وہ جم جاتا ہے سفائی جانا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو تار دیں پتر جی کو چھولہ ساف کر لیتے ہیں دوبارہ سے آنکھ کریں آن کریں گے پھر ہو رہ گا سفائی ہوگی نا تا بارام چی چولے ساف کرنے بارد مصرہ دینی ہوگا ابھی میں اس نے مصرہ نہیں دانگی اس کو تھوڑا سا ہمیں کھول کے رکھیں گے تاکہ یہ دوبارہ نہ آگے لیں ٹھیک ہے ہم اپنا آتا گھنے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں پانی بلکل بھی زیادہ نہیں ہو بس اسی میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور گھونتے جائیں گے پانی ڈالوں میں تھوڑا سا ہیٹا ٹھیک ہے ہیٹا ٹھیک ہے ہیٹا ٹھیک ہے ہاتھیں ہیٹا ٹھیک ہے بچے آپ مکی لگائیں گے نا تو یہ تینے لوٹی بھی اچھی بنے گی اس کو میں نے رکھ دیا تھا پاسمنٹ کے لیے اس کے بعد میں نے مکی لگائی ہے ٹھیک ہے آپ آٹا جب آپ پورا سمبھول ہیں پھر آپ اس کو رکھتے دستانہ کر کے آپ دس منٹ کے لیے رکھتے ہیں پانچ سے دس منٹ اس کے بعد آپ مکی لگائیں گے تو آپ آٹا روٹی کی نارم پھولی پھولی بنے گئے اور بہت اچھی بنے گئے ہاتھیں روٹی ہیں پھر اس کے بعد آپ مکی لگائیں دس منٹ بھارتے ہیں پانی ہاتھ میں لیتی جائے اور مکی لگائیں جائے اچھا دیکھیں پاندرہ سے بیس منٹ بار آپ نے آپ ٹی سکون اس میں ہم نے ہلدی ایٹ کر دی زیادہ مسائلیں نہیں ڈالیں گے ہم اور 1 ٹی سکون ہم نے اس میں پسی میں اچھے اٹھ کر دی اور ساتھیں ہم اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے اس سے بہت زائق آئے گا زیادہ نہیں زائے ایک ٹی سکون بہت ہے اچھا تیل ڈالنے سے کیا ہوگا تو آپ کی جو ڈال ہے وہ گریہ ہی نہیں وائل اگر آپ نے جائے تو یہ گریہ ہی نہیں کیونکہ اب ہم اسے پورا کور کر دیں گے اور آرام سے یہ پکتی رہتی ڈالنے کے لیے نگے کا آخر سکتی کر دیں گے یکی کنیدیزمات رک دیں گے 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 کیونکہ اسے چیم یا چاہاں تک کہیں گے ڈالنہ 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 ڈال جو ہے ہماری مرشا اللہ سے بہت اچھی گل چکی ہے اب ہم جو ہے اس کو گھوٹ لیں گے ٹھیک ہے آپ کو بچھا گھوٹ لیں گے ہماری نظر تم سمیں کیمرہ گھماؤں اپنا اب آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں ڈال دیکھ رہے آپ اس میں بلکل بھی جو ڈال اکم پھٹ چکی ہے تقریباً یہ میں نے دیر گھنٹے پکائیے ڈال پیشن کے ساتھ پکائیے گا سبح جلدی اٹھیں گے گا ناشتہ بنایا ناشتہ وغیرہ بنانے کا فورندال چڑھا گی مہت تیز پہ نہیں بنائی گا اس کا ذائقہ آئے گا یہ اچھی بنے گی اور ذائقہ دار بنے گی اور جب ہم اس کے اندر اب اس اسٹیٹ پہ جو ہے ہم اس پر نمک ڈالیں گے اور پانی ڈالیں گے پانی جو ہے وہ آپ ٹھنڈا نہیں ڈالیے گا پانی بھی جو ہے آپ بوائل پانی ڈالیں گے جتنی بھی مجھے رکھنی ہے نمک میں نے ڈال دیا ہے ہم اس کے پانی اٹھ کر دوں گی جتنی مجھے ڈال رکھنی ہے ہماریاں زیادہ پتلی نہیں کھائی جاتی ہمیں پانی کمی اٹھ کروں گی پھوڑا پتی بھی سیٹ کروں گی جب چھو پھوڑا ہے کہ اسής میں لہتین بھی すد جیتنی دیر میں سکت کر دیں ہمیں پا holا ہے کہ جب چھوڑا ہےی چھوڑھیں کہ یہ تو دیا ہے اسے کو بہتین دیทำ نہیں کہ کتنی دیر میں میر Rh Donald� lavoro اللہ بھیری بھی سیٹ کروں گے آج رکھیں آپ ڈال کا طالoch rheکھنی گے بھگار کی تیاری کن لیتے ہیں ہم بھگار کے لیے ہم نے ہفتر زدگر کی جال دیا ہے چاہتے کے موں مصر کی گال ہے تو ہم اسے بھگا لگائیں گے بھگار کے لیے میں نے دو جوے لسن کے لیے لیے ہیں سابج مرچے لے لیے آتا چنچہ زیرا لے لیے لیے ہیں اور چن پتے کوری پتے کے لیے لیے ہیں ساتھ ہی ہم جو چھوٹی سلاک بھی بنا لیں گے ہری مچھے فرائی کریں گے تو کارٹ کے رکھیں اچھا یہ میں نے مسالہ بھی تیار کیا ہے اسے میں نے کیا ڈالا ہے اسے دو ادر ہم نے لیمون مچھوٹ لیے اس کے اندر آپ نے چمچہ ہم نے نمک ڈالا اور پھر اس کے ساتھ پسا و دھنیا دو چمچہ بھر کے ڈالی جیے اور ایک چمچہ بھر کے جو ہے ہم نے پسیوی کھٹائے ڈالی ہے کیونکہ اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ایک چمچہ بھر کے زیرا اٹھ کر لیا نمک کھٹائی زیرا نمک تمام چیزیں ہم نے ڈال کے اس کو مشت کر لیا اسے میں نے پانی بلکل ہی نہیں ڈالیا اسی طرح ہمیں سوکا مسالہ مچھوٹ میں بھریں گے اس میں بھی جو ہے چونش آ چکا ہے اس کو بس میں بند کر دوں گی لگار میں ہم سب سے پہلے لسن ڈالیں گے مرک اچھا گھر جو ہے جارم ہو چکا ہے اس میں مچانک کر دیں گے ساتھ ہی زیرا لی تال دیں گے اور یہ صرف 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 بسم اللہ الرمالی رہیم اس کو ایسے دور کر دیں بس اس کو چھوڑ دیں اس دوسرے طرح ہم جلد سے روٹیاں پھر بنا لیتے ہیں یہ اچھا آٹا ہونا ہے ملائی کی طرح پیڑے تیار کر لیے ہیں ہمیں ملچے کے تیار ہوئی چکے ہیں میں اس کو بھی پرائے محف کر دیں گی سب جلدی روٹیاں بناتے ہیں شریف خید بی برز آج کی مزیدار سے ہماری ریسپی اکاشاز کچن میں مو مسود کی ڈال تیار ہے اور جو ہے آپ چاہتے اس کے ساتھ چامل بھی بنا لیں زیرے کے بھاگار کے بنا لیں پیاس کے بھاگار کے بنا لیں وہ بھی بہت اچھے لگتے لیکن جو ہے آج کل موسم ایسا ہو رہا ہے تو اس لیے ہمیں روٹی بنا لیے آپ چامل بنایں بچوں کو کھلائیں اور یہ بہت ہی مزیدار دال بندی ہے دیکھیں اس کے لیے ملچے بھی زبدہ سے پھرائیں کچومر بنایں آپ دال اور روٹی اور یہ آپ ہماری ریسپی ضرور بنائیے گا آپ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنا اور اپنی ہر والوں کا خیال رکھیں ہمیں دلوں میں یاد رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ